وطن عزیز کے ہر فرد تک بلا تخصیص صحت آمہ کی بہترین سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا ویجن ہے اس ویجن کو عملی جامع پہنانے کے لیے گزشتہ مالی سال میں شعبہ سہت کے لیے مختص 180 ارب روپے کے مقابلے میں روان سال شعبہ سہت کا کل بجٹ 265 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے جس میں سے 112 ارب روپے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کے لیے مختص کیے گئے ہیں شعبہ سہت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور عوام کی بہتر خدمت کے لیے محکمہ سہت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر نے شعبہ سہت میں چار بڑے مسائل سے نبرد آزما ہونے کا بیڑا اٹھایا جن میں ویکسین کی کبرج کا کم ہونا، تربیت یافتہ عملے کے ذریعے، زچگی کی سہولیات تک محدود رسائی، غزائی قلت کی بڑھتی ہوئی شرحہ اور تیزی سے پھیلتے ہوئے ہیپ پرائٹس چیلنجز شامل تھے اس مقصد کے لیے وزیراعلا پنجاب کے ہیلتھ ریفارم روڈ میپ کے تحت جامع حکمت عملی تشکیل دی گئی بجٹ میں اضافے جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال، وزیراعلا پنجاب کی جانب سے سیماہی بنیادوں پر سٹاک ٹیک میٹنگز اور ہفتہ وار محکمانہ جائزے جیسے اقدامات کا نتیجہ گران قدر بہتری کی صورت میں سامنے آیا دسمبر 2016 تک بچوں کے حفاظتی ٹیکاجات کی مکمل کبریج 62 فیصد سے بڑھ کر 82 فیصد اور تربیت یافتہ عملے کے ذریعے زچکی کی شرحہ 64 فیصد سے بڑھ کر 78 فیصد کو پہنچ چکی ہے غزائی قلت کے خاتمے کے لیے 800 تھیرپیٹک پوائنٹس اور 40 سٹیبلائزیشن سینٹرز قائم کیے گئے عالمی ادارہ سہت کے 2030 تک ہیپٹرائٹس کے خاتمے کے حدف کی روشنی میں پنجاب ہیپٹرائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت پی کے ایل آئی کی جانب سے 24 زلعی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں ہیپٹرائٹس سیٹلائٹ کلینکس کا قیام اور 100 تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں تک ہیپٹرائٹس کے علاج کی سہوریات کی توسی عمل میں لائی گئی ہے 25 سو بنیادی مراکز سہت اور 315 دہی مراکز سہت کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ 803 بنیادی مراکز سہت کو 193 خادمے پنجاب رورل ایمبولنسز فراہم کی گئی مراکز سہت پر ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1 لاکھ 30 ہزار تک کے خصوصی پی پیکج پر میڈیکل آفیسرز کی تائناتی عمل میں لائی گئی 14 منتخب ازلا میں بنیادی مراکز سہت پر بہتر انتظامات کے لیے پنجاب ہیلتھ فسیلٹیز منیجمنٹ کمپنی کی تشکیل عمل میں لائی جا چکی ہے پنجاب کے دور دراز ازلا میں عوام الناس کو سہت آما کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 6 موبائل ہیلتھ یونٹس 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں جبکہ 14 مزید موبائل ہیلتھ یونٹس جلد فنکشنل ہو جائیں گے حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے کے تمام تحصیل و زلی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی تنظیم نو کا جامع منصوبہ بنایا گیا ہے اپنی نویت کے اس پہلے منصوبے کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں دسمبر 2017 تک 40 تحصیل و زلی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی تجدید نو کا عمل مکمل کر لیا جائے گا ان ہسپتالوں میں انفروسٹرکچر کی ترقی کے ساتھ ساتھ بائیو اور نون بائیو میڈیکل آلات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں بیس ہسپتالوں میں سیڈی سکین مشینیں نصب کی جا رہی ہیں معروف دواساز اداروں سے دس ارب روپے مالیت کی میاری عدویات کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے جو بلا تخصیص وزیرعالہ بیروکریٹ اور عام آدمی پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے نیا طبیعی و غیر طبیعی عملہ بھرتی کیا جا رہا ہے ان چالیس ہسپتالوں میں عملی کی تعداد چھ ہزار سے بڑھ کر تیرہ ہزار ہو جائے گی میڈیکل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم مطارب کروایا جا رہا ہے آؤٹسورسنگ موڈل کے تحت سات اہم غیر طبیعی خدمات معروف نجی کمپنیوں کے حوالے کی جا رہی ہیں وزا کردہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرز کے مطابق ان تمام تحصیل و جلی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کو پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن سے منظوری دلوائی جا رہی ہے شیخ اپورا اور اٹکیٹ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ایم ایس ڈی ایس سیٹیفکیٹس حاصل کر چکے ہیں جالی اور غیرمیاری عدویات کے مضمون کاروبار کے تدارک کے لیے پروینشل کوالٹی کنٹرول بورڈ اور لاہور میں جدید ترین ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا قیام عمل میں لائیا گیا دسمبر 2017 تک ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی اور بہاولپور میں موجود ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی تجدید و بحالی کا عمل مکمل کر لیا جائے گا عدویات کے مایار کو یقینی بنانے کیلئے چیف ڈرگ کنٹرولر آفس کی از سر نو تشکیل بھی کی گئی عوام الناس کو ایک چھت تلے متعدی و غیر متعدی امراض کی سکریننگ کی مفت سہولت فراہم کرنے کے لیے مورخہ 15 تا 19 اگست 2017 ہفتہ سہت من آیا گیا سوبے کے تمام تحصیل و زلعی ہیڈ پورٹر ہسپتالوں اور مخصوص دہی و بنیادی مراکز سہت پر 438 تحفظ سہت کیمپس کا قیام عمل میں لائیا گیا جہاں 3 لاکھ 62 ہزار افراد کو سکریننگ اور طبی مشاورت کی سہولیات فراہم کی گئی سوبے کی تاریخ میں پہلی بار مورخہ 13 تا 14 اکتوبر 2017 ہیلتھ پروفیشنلز ڈے منایا گیا جس کے دوران 450 سے زائد تحصیل و زلعی ہیڈ پورٹر ہسپتالوں اور مراکز سہت پر شعبہ سہت سے وابستہ 1 لاکھ 25 ہزار سے زائد ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکل سٹاف اور دیگر تمام عملہ کی سکریننگ کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویجن کے تحت خدمات کے اعتراف اور قابل افراد کی حوصلہ افضائی کے لیے سہت خدمت پرفارمنس اوارڈ متعرف کروایا گیا ہے اس زمن میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکل سٹاف، علاج پر معمور افراد اور جنیٹوریل سٹاف کی سکروٹنی کی خاطر زلوں اور ڈیویجنز کی سطح پر سکروٹنی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو ہر دو ماہ بعد منعقد ہونے والی سہت خدمت ایوارڈ تقریب میں نقد انعامات اور تعریفی اصنات سے نوازہ جا رہا ہے ہمارا عظم شعبہ سہت کے حوالے سے پنجاب کو دوسرے سوموں کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی مشل راہ بنانا ہے اور ہم روز بروز جانب منزل روان دوان ہیں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر حکومت پنجاب